ویسے تو ہمارے مکھمنتی جی کہتے تھے کہ ہم چار بجے جک کر کے یوگا کرتے ہیں چار بجے جک کر کے ہمارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو جس میں مکھمنتی جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے یوگا کر رہے تھے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے بتاؤ وہ کوئی یوگا تھا کوئی آدمی لڑھ کھڑا رہا ہو کیا وہ یوگا مانوں گے آپ ہم نے تو کئی بار کہا گے اگر یوگا ہی کرنا تھا تو ناک میں بند کر کے علوم علوم ہی کر لیتے تو شاید آپ کا آپ کا کھلاسہ نہیں ہوتا کی یوگ نہیں آتا آپ کو یوگ تو ہم لوگوں نے کرتے دیکھ لیا ان کو اور جو ہمارے بیدھائیگ لوگ منجھ میں بیٹھے ہیں انہوں نے ان کی گنتی بھی ایک بار سنی ہوگی گنتی ایک سوال کو لے کر کے جب بیڈھان سما میں چرچہ ہو رہی تھی تو موکھی منتیج نے عاروب لگایا سماج وادیوں پر اور عاروب لگایا کیا کیا جب سماج وادی لوگ ہوتے تھے تو چھہالیز میں چھپن کو نوکری دے دیتے تھے میں نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کی چھہالیز میں چھپن والی سوچی کب دو گئی آج تک سوچی نہیں ملی چھہالیز میں چھپن والی اور ابھی ہم بیڈھان سما میں جا رہے ہیں کئی مہینے جا چکے ہیں ابھی تک چھہالیز میں چھپن نہیں ملی سوچی ہم لوگ سوچی بھی مانگیں گے چھہالیز میں چھپن والی اور ان سے یہ بھی پوچھیں کہ بتاؤ نوکریوں میں پی ڈی اے والے کہاں ہیں پی ڈی اے والے یہ جو پی ڈی اے کا نعرہ ہے ہمارے ساتھیوں یہ پی ڈی اے کا نعرہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہے یہ پی ڈی اے کا نعرہ ہی ہے جو ہمارا سمیدان بچائے گا جب پچھڑے دلت اور اپنے الف سنگک بھائی ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو آرکھر بھی بچے گا سمیدان بھی بچے گا لوگ سنتی بھی بچے گا اور یہ پی ڈی اے ہی ہے جو ان ڈی اے کو ہرانے کا کام کرے گا ڈی اے ٹڈ گی خید اے geworden مدید port اُڈی اے Ek long تاپنے mà ڈی اے ڈی اے ٹ spectacle